اب دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کی چال کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری زندگی پوری کرواؤں گا ان کے ہاتھوں میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا نمبر دو رافعوں کا علیہ تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا اپنا قرب عطا کر دوں گا جب تک کہ اجل مقرر ہے جتنا وقت ہے اس وقت تک تم میرے پاس رہو گے اس کے بعد پھر میں تمہیں دنیا میں پھیجوں گا وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کفار نے جو جو الزامات تجھ پہ اور تیری ماں پہ لگائے ہیں ان سب الزامات کو ختم کرنے کا بھی میں انتظام کر دوں گا اور وہ کیسے ہوئے وہ قرآن کی آنے سے وہ حضور پاک کی تشریفہ ولی سے حضرت عیسیٰ پہ جو الزامات تھے وہ سارے ختم ہو گئے حتی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ تو ایک ہی صورت میں اس کا زور توڑ کے رکھ دیا اس کا قلع قمع کر دیا لم جلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوانہد دوستگر کبھی کوئی صورت اخلاص کو ذرا غور سے پڑھ لے تو جھوٹ ایسا مقام بیان کیا ہے ایک فیصد بھی گنجائش شرک کی باقی نہیں چھوڑی اس کا کوئی ہمسر ہوئی نہیں سکتا کفو نہیں ہو سکتا اس کا نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ اس کو کوئی جننے والا آہ قل یوں کہو اللہ السامد اللہ بنیاز ہے احد ایک اکیلہ اور ایسا ایک اکیلہ السامد سمد وہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو کسی کی بھی ضرورت ہو ہر ایک اس کا محتاج ہو وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو ہر ایک اس سے لینے والا ہو وہ کسی سے لینے والا نہ ہو نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر اس کا برابر اس کا شریک اس کا ساجی اس جیسا استغفراللہ ہوئی نہیں سکتا کوئی فرمایا کہ یہ جتنے بھی الزامات تم پہ لگائے گئے ہیں میں سب دھوڑا لوں گا اور ایک اور بات فرماید وَجَعْلُ الَّذِينَ اتَّمَعُوْقَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اے عیسیٰ جو جو بھی تیرے متبع ہوں گے تیرے دین پر چلنے والے ہوں گے وہ کفار کے مقابلے میں قیامت تک غالب رہیں گے معلوم ہوا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بے ست سے پہلے مسلمان تھے اور وہ غالب رہے یہود پہ غالب رہے اور اس کے بعد یہ درجہ نصارہ کو حاصل نہیں رہا اس لیے کہ وہ اتتبعوں کی شرط سے نکل گئے حضرت عیسیٰ کا ہی ان کو ایک حکم تھا کہ ایک آنے والا اللہ رسول احمد آ رہا ہے اس کو ماننا جن جو لوگوں نے مان لیا وہ اس شرط کے اندر رہے جنہوں نے حضور پہ ایمان جو نہ لائے وہ اس شرط سے باہر نکل گئے تو یہاں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ جو اہل اسلام ہوں گے وہ قیامت تحقالد رہے اور یہود کفار جو عیسیٰ پہ ایمان لانے والے حقیقی ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ مغلوب رہے اب اگر اس بات کو دیکھا جائے اور آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا پیار یہ کیا بات ہوئی اللہ کا وعدہ تو یہ تھا کہ اہل اسلام قیامت تک غالب رہیں گے اور اہل کفر ہمیشہ مغلوب رہیں گے یہ کیا ہو گیا عزیزانِ گرامی یہ وہ چند آیات ہیں کہ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پھر کھل کے بات کرنی چاہیے پھر کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کلمہ گو اور چیز ہوتا ہے اور اہل اسلام اور چیز ہوتے ہیں یہ بات بھی کھل کے بیان کر دینی چاہیے دین کا دعویٰ کر دینا اور چیز ہوتی ہے دین کو اپنا لینا اور اہل اسلام بن جانا یہ اور چیز ہوتی ہے وعدہ اہل اسلام کے لیے ہے وعدہ اہل اتباع کے لیے ہے متبعین کے لیے ہے دعویٰ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ بات کھل کے بیان کر دینی چاہیے اور دنیا بھر کی ساری سہولتیں اور ساری بشارتیں صرف کلمہ گو لوگوں کے لیے مدعی لوگوں کے لیے بیان کر دینا یا یہ بات ہمیں قرآن و سنت کی روشت درست نظر نہیں آتی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا مولوی یہی کچھ کر رہا ہے اس کو چونکہ بسجد کمیٹری کے چہرمین سے تنخالے نہیں ہوتی ہے اس کو لوگوں سے چندہ بھی لینا ہوتا ہے تو ان کے ایمان کو برقرار رکھنا اور ان کے ایمان کو ثابت کرتے رہنا یہ اس کی مجبوری ہے عزیزان اگرامی یہاں بات کو کھل کرنی چاہیے کہ پھر یہ آیت کیا ہے یہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا وَجَعْلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكُ وَرَئِ عِيْسَى جُو تیرے اتباع کرنے والے ہیں انہیں ہم بنا دیں گے فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُو کفر کرنے والے والوں پر فوقیت رکھنے والا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ یہود کو اس وقت جو سیاسی فوقیت ہے وہ کیوں ہے مولانا ابو الحسن علی نزوی رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد بھی تھے شیخ طریقت بھی تھے آخر میں ہم ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ان سے دستار بندے بھی کروائیں عزیزانِ قرآنی انہوں نے ایک خوبصورت مثال دی ہے مثال یہ ہے کہ ایک مرہ ہوا شیر اس کی کھال آپ نکال کے اس میں بھوس بھر دیں بھوس بھرا شیر یا پیپر ٹائیر اس کو آپ کمرے میں درمیان میں رکھ دیں اور بچے سے کہیں کہ جاؤ اندر وہ جب اندر جائے گا تو دھر جائے گا تو شیر بیٹھا ہوا وہ ایک مرتبہ ڈرے گا دوسری مرتبہ ڈرے گا تیسری مرتبہ کہے گا یار یہ شیر ہے تو صحیح لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہے وہ ڈرتے ڈرتے گارا قریب آئے گا پھر بھی دے گا کہ یہ یار ہے جو بڑی خوفناک چیز لیکن اس میں کوئی حرکت تو نہیں ہے شیر والی حرکت مار ڈھاڑ وہ گرج وہ تو ہی نہیں اور قریب آئے گا پھر چل جائے گا کہ یار یہ کوئی نقلی شیر ہے یہ اصلی شیر نہیں ہے پھر وہ پہلے اس کے دم کو پکڑے کا ہی لائے گا دیکھے گا کہ دم روڑ دی کچھ نہیں ہوا پھر ٹانگ کو ذرا سا ہی لائے گا پتہ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر روز کی وہ کھال کو ذرا تھوڑا سا ہوگا اس میں سے بھوز باہر نکال دے گا اور پانچ منٹ کے اندر شیر صاحب کا کھال الگ پڑی ہوگی اور بھوز الگ پڑا ہوگا اب کہنے کو آپ کہلیں کہ ایک بچے نے شیر کو پچھاڑ دیا شیر بڑی بھیانک چیز ہوتا ہے بچہ بہت کمزور ہوتا ہے لیکن عزیزانی گرامی ایک بات یاد رکھیں نقل نقل ہوتی ہے اور اصل اصل ہوتا ہے نقل دیکھنے میں جتنی بھیانک نظر آئے آئے لیکن اس کی حقیقت صفر سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اصل دیکھنے میں کتنی کمزور نظر آئے اور کمزور ہو بچے کی طرح کمزور لیکن اصل وہ اصل ہے اس میں حیات ہے وہ بچہ ہے لیکن اصلی بچہ ہے بھئی اس میں زندگی ہے حرکت ہے شعور ہے کمزور سہی تو کمزور و لاچار بچہ جو ہے اس نقلی شیر کو مارچ منٹ میں ختم کر لے گا اس لیے کہ وہ جیتا جاگتا بچہ ہے عزیزانِ گرامی کفر کی جتنی شکلیں سب دنیا میں موجود ہیں وہ جیتی جاگتی ہیں کفر جو بھی ہے وہ جیتا جاگتا ہے وہ حقیقت ہے وہ ڈاؤن اٹ ارتھ ایک ریالیٹی ہے اس لیے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ ریالیٹی نہیں ہیں وہ نقل ہے وہ پیپر ٹائگر ہے وہ صرف کہنے کے شیر ہے بھوس بھرے شیر ہے اب ان کا مقابلہ جب یہود سے ہو یا سوشلزم سے ہو یا فلان سے یا فلان سے یا کسی دھوتی پر ساتھ سے ہو اور پٹائی ہو جائے تو بھائی یہ اسلام کی اور اہلِ اسلام کی پٹائی نہیں ہو رہی یہ ان لوگوں کی پٹائی ہو رہی ہے جو اسلام کا دعویٰ لیے بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو اس وقت ہم جس چھپن ملک چھپن پیپر ٹائگرز یا غضب خدا کا کوئی سوچنے والا نہیں چھپن ملک ہوں ان کی اپنی کوئی اقوام متحدہ نہ ہو ان کا اپنا کوئی مشترکہ بینک نہ ہو اسلامی بینک نہ ہو اپنی ان کی کوئی مونٹری پولیسی نہ ہو اپنی ان کی کامن مارکٹ نہ ہو اپنی ان کی کامن عدالت نہ ہو اپنی ان کی کوئی نیوز ایجنسی نہ ہو چھپن ملک ان کا اپنا کوئی پرنٹ میڈیا نہ ہو الیکٹرونک میڈیا نہ ہو مجھتر کا دفاع نہ ہو اس کو پکڑ کر کہیں وہاں اس کی گردن مرور دی اس کی کہاں ادھر گردن مرور دی کبھی قوسوگو میں کبھی بوسنیہ میں کبھی فلسطین میں کبھی کشمیر میں کبھی افوانستان میں کوئی چھڑانے والا ہی نہیں اگرانی اہل اسلام تو جو نہیں ہوتے یہ تو کوئی ایسا روگ لگا ہوا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم اہل اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور دیکھیں خیریت یہ ہے خیریت اسی میں ہے اگر اللہ کس کلام کو یا تو آپ کہیں کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے یا غلط لکھی ہوئی ہے یا تو یہ کہیں جرد کریں نا مولی صاحب کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے یہ بات غلط ہے یعنی مانتے ہیں اور اس کو اگر دوست مانتے ہیں اگر آپ تو اپنے آپ کو پھر اہل اسلام کے دائرے سے باہر لے جائیے کوئی اور راستہ ہے تیسرا کوئی تیسرا راستہ ہے تو بتا دے یا تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ وعدہ درست نہیں ہے یا پھر یہ مان لیجے کہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے اس وعدے کے ہم مستحق نہیں ہیں اور مجھے دوسری بات پر اسرار رہے ہیں اور جب میں دوسری بات کہتا ہوں تو مجھ پر ایڈیٹوریلز آتے ہیں کہ آپ صاحب جو ہے بڑی متنازہ باتیں کرنے لگے ہیں یہ متنازہ باتیں اس لیے ہیں کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہے پہلے اور آپ میں اس کے سننے کا حوصلہ نہیں ہے اور اس لیے کہ مولی صاحب اور پیر صاحب آپ کو لوریاں دینے کے اور آپ لوریاں سننے کے عادی ہو چکے ہیں کوئی ایسا آدمی جس کو ووٹوں کی بھی لالس نہ ہو چندے کی بھی لالس نہ ہو کوئی سر پھیرا مولوی اس سے ذرا پوچھے تو شاید کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے علیہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ مجو اسلام پہ حضرت عیسیٰ کا حضرت محمد رسول اللہ سلسل کا اتباہ کرنے والی ہوں گے وہ قیامت تک غالب رہیں گے اب یہاں اس پہ شک کر لو یا اپنے ایمان اسلام پہ شک کر لو اور میں آپ سے صد کہتا ہوں خیریت دوسری بات میں ہے اس پہ شک کرو اور جب شک کرو گے تو اصلاح کی گنجائش پیدا ہوگی اور جب اس پہ پورے پورا اتمنان ہوگا کہ میں اتنا ایمان تم اتنا ہی لاسکتے ہیں میں اطاعت اور اتباعت تو اتنی ہی ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تمہار گنجائش نہیں ہے اگر یہ صورتحال ہے پھر اس آیت کو مشکو قرار دینا پڑے گا اور یہ ایک آیت نہیں ہے جب وقت آئے گا تو میں ایسی آپ کو درجنوں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا ہوں گا کہ قرآن تو ہمیں کہیں اور بٹھانا چاہتا ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّهُ ہم نے تو قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کو رفعتیں عطا کرتے چلے جائیں لیکن وہ تو زمین میں ہی گڑ گیا جب آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یار یہ آیت تو ہمارے بارے میں ہے بہت 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 بہ